بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا 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 مولان صنابِ صادق صاحب اگر نماز جو یہاں پڑھاتے ہیں اگر دو دن کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے لاہور چلے جائیں تو وہ بغیر بتائے چلے جائیں بغیر کسی پیش نماز کو بٹھائے چلے جائیں نمازیوں کی پروہ کیے بغیر ایسے ہی چلے جائیں تو ہم دو رکت کے نماز کے امام سے تو یہ تبقہ نہیں کرتے اور جو پوری کائنات کا امام ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر سرپرس کے کسی کو چھوڑ کر گیا ہے وہ عقل نہیں مانتی جو باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا جو بارک میں لون میں کام کر رہا ہوتا ہے مالی جو روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہے روزانہ پتے ہٹے چھاڑتا ہے کاٹتا ہے اور سجاتا ہے سمارتا ہے اور کورا ہٹاتا ہے اور اس کو سمارتا ہے بناتا ہے وہ اگر پانچ دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو کسی اور مالی کے حوالے کر کے جاتا ہے ہسپتال کا ڈاکٹر اگر شٹی پہ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے جاتا ہے جی جیچ اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے کہ آئندہ آپ کے سنیں گے دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنے بات کسی کو چھوڑ کرنا جائے مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو چھوڑ کر رہی گئے اب یہ مسلمانوں کی عاقل پر رویا جائے یا ہسا جائے ہمارا کیا اعتراض ہے ہم نے کہا نہیں معقول نہیں ہے پیغمبر چھوڑ کر گئے اور پیغمبر چھوڑ کر رہے پیغمبر نے جتنا اپنی نبوت پر اظہار کیا اظہار کیا تاقیت کی روشن کیا اپنی نبوت کو اس کے برابر ہی اپنے ولی اپنے وسیع اپنے خلیفہ کی ولایت اور خلافت کو روشن کیا یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کو بیان کیا دعوت ازود اشیرہ میں کیا ہوا ہے دعوت ازود اشیرہ میں اپنے اعلان سے پہلے فرمائے کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا کون ہے جو میری اس مشکل عمر کے اندر میرے اس مشکل عمر میں میری مدد کرے گا فرمایا جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا جانشین ہوگا تو اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا علی کی بلایت کا اعلان کیا نبی نے دعویٰ ذوالعشیرہ میں وہاں مولا علی نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا ایک وعدہ علی نے کیا تئیس مرس تک وعد اپنی وفا دی اور نبی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا یا رسول اللہ علی نے تو اپنے وعدے کی مفا تئیس مرس تک کر دی آپ بھی تو اپنے وعدے کی مفا کیجئے تو یہ قدیر کے میدان میں نبی وعدے کی مفا ہی تو کر رہے ہیں من خود کو مولا فہاد علی جو ذرہ ذرہ غور فرمائے کہ نبی مکرم اپنے وعدے اعلان کر کے گئے بہت واضح اور روشن اعلان مولا علی کی بلایت کا بہت واضح اور پر نبی مکرم نے اپنے وعدے کا انتظام کیا ہے مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نبی نے کوئی اعلان نہیں کیا اچھا یہیں اکثریت کی حیثیت بھی روشن ہو گئی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اکثریت میں ہے تو وہ حق پر ہوگا اکثریت میں ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے حق پر ہونا حق پر ہونے کی دلیل اعرف الحق تورف احلا مولا علی فرما رہے ہیں حق کو پیچھان لو اہل حق کو سمجھ میں آ جائیں گے خبر خبر داری پیغمبر اکرم اپنے بعد اعلان کر کے گئے میں آپ کو ایک زاویہ نگاہ سے مولوشناس کر رہا ہوں اور سبق سنا رہا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے ان سے دعا چاہیے میرے مولا جب غیبت میں جا رہے ہیں میرے مولا امام مہدی جب جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کوئی سسٹم دے کر گئے کوئی نظام دے کر گئے اگر امام وقت غیبت میں جاتے ہوئے پوری ملت کو کسی سسٹم کے حوالے کسی نظام کے حوالے نہیں کر رہے ہیں کسی کے حوالے اگر نہیں کر رہے ہیں تو جو اعتراض آپ نے اہل سنت پر کیا ہے وہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا وہی اعتراض آپ ادھر اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے کسی کو بڑا بنا کر نہیں گئے کسی کے حوالے ہمیں نہیں کر کے گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اتنی بڑی امت کو اگر امام کسی کے حوالے نہیں کر کے جا رہے تو یہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا ماننا پڑے گا کہ وہ پیغمبر اکرم بھی نظام کے حوالے کر کے گئے جس نظام کو نظام ولایت علی کہتے ہیں اور جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام وقت بھی جس نظام کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں اس نظام کو نظام مرجعیت کہا جاتا ہے میں تو دو اور دو چار کی بات کر رہا ہوں عقلی بات کر رہا ہوں مجھے موٹی سی موٹی عقل کی بات کر رہا ہوں مجھے جواب دیا جائے مجھے بتایا جائے امام جب غیبت میں جا رہا ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ امام ہماری زندہ ہے میں تو امام کی تقلید کرتا ہوں امام کی تقلید نہیں ہوتی امام کی بائیت ہوتی ہے امام کی بائیت ہوتی ہے تقلید تقلید ہر ایکسپرٹ کی ہوتی ہے تقلید ہر ماہر کی ہوتی ہے بھئی اگر ڈاکٹر بیٹھا ہے اور وہاں باقی لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں تو اس وقت میڈیکل کے باپ میں طبی دنیا میں اسی کی مانی جائے گی جو ڈاکٹر بیٹھا ہے اگر بہت سارے لوگوں میں ایک انجینئر بیٹھا ہے اور مسئلہ ہے امارت سے متعلق مسئلہ ہے تعمیرات سے متعلق مسئلہ ہے کسی تعمیری بات باپ میں تو اسی کی بات مانی جائے گی جو ایکسپرٹ ہے تو وہ جو ہے اپنید کی ایکسپرٹ کی لائے یہ عقلی مسئلہ ہے جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوگا بھئی حضرت آیت اللہ سیستانی ڈاکٹروں کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں حضرت آیت اللہ خامنائی انجینئروں کی تقلید کرتے ہیں جب انہیں کوئی مدرسہ بنانا ہوتا ہے جی اسی طرح جب دین کا مسئلہ کوئی سامنے آئے گا تو اس ڈاکٹر کو اس انجینئر کو دین کے عالم کی تقلید کرنا پڑے گی اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ